انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو اکثر خواتین پر وحشانہ حملوں کی وجہ سے خبروں میں رہتا ہے دلی میں دوہزار بارہ میں ہونے والی اجتماعی ریپ کیس کے بعد حکومت نے سخت قوانین اور سزائیں متعارف کروائیں لیکن کیا ان اقدامات کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ بی بی سی کی دیوے آریا روان برس کے ہنڈرڈ ویمن سیزن کے دوران انڈیا میں ریپ ہونے والی کچھ خواتین اور ان کے اہل خانہ سے ملی ان کی سپورٹ پیش کر رہی ہے خدیجہ عارف یہ درخت انڈیا کے شکستہ نظام عدل کی علامت ہے جہاں ریپ پر شاز و نادر ہی سزا دی جاتی ہے اس شخص نے اپنی نو عمر بیٹی اور اس کی قزن کو اس پر لٹکا ہوا پایا میں ان سے دوہزار چودہ میں ملے تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان لڑکیوں کا ریپ ہوا اور انہیں قتل کیا گیا وہ چاہتے تھے کہ ملزمان کو سرعام فانسی دی جائے دوہزار بارہ میں ڈلی گینگ ریپ کے بعد یہ پہلا بڑا واقعہ تھا اس موقع پر نئے سا قوانین متعارف کروائے گئے تھے ان کا مقصد تھا کہ خواتین اور لڑکیوں کے لیے پولیس میں شکایت درج کروانا آسان ہو جائے ریپ کے لیے سزائے موت متعارف کروائی گئی تھی اور خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی گئی تھی لیکن بدائیوں کے اس قاندان کے لیے یہ ایک سست رفتار اور مشکل سفر رہا ہے گزرے سالوں میں کاغذات کا انبال لگ گیا ہے پہلے تفتیشکاروں نے کہا کہ ان کے پاس ریپ اور قتل کو ثابت کرنے کے لیے کافی ثبوت نہیں ہے لہٰذا ملزمان کو رہا کر دیا گیا اہل خانہ نے اس کو چیلنج کیا اور کیس دوبارہ کھول دیا گیا لیکن الزامات کو کم کر کے صرف چھیڑ چھاڑ اور اغوا کر دیا گیا قانون کے مطابق مقدمات کی سماعت فورا ہونی چاہیے لیکن عدالتیں ہماری درخواستوں پر کان نہیں دھر دیں میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہا ہوں لیکن غریبوں کو کم ہی انصاف ملتا ہے سرکاری عدد شمار اسے واضح کرتے ہیں دو ہزار تیرہ کے اختتام پر پچانوے ہزار ریپ کے مقدبات زیرہ التوہ تھے یہ تعداد دو ہزار انیس کے آخر تک ایک لاکھ پیتالیس ہزار تک پہنچ چکی تھی میرے خیال میں یہ کھوکلے مقبولیت پسند اقدامات ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں میں اس مخصوص واقعے پر غم غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے خانون طریقہ ایکار کو تبدیل نہیں کیا گیا ہے دلت خواتی جو ہندو ذات پات کی درجہ بندی میں سب سے نیچے آتی ہیں ان کی رہا میں رکاوٹیں اور بھی زیادہ ہیں منیشہ ایک دلت ایکٹیویسٹ اور وکیل ہیں ایک عورت جنہیں ہم مایا کا نام دے رہے ہیں ان میں سے ایک ہیں ایک اوچھی ذات کے شخص نے انہیں ریپ کیا انہوں نے شکایت درج کروائی لیکن جب اس نے ان سے شادی کر لی تو انہیں کیس واپس لینے پر مجبور کیا گیا ان کی خاندان والوں کو کہنا تھا کہ اس سے وہ ریپ کا شکار ہونے کی معاشراتی بدنامی سے بچ جائیں گی وہ نشے میں گھر آتا تھا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کروانے پر میرا استحصال کرتا تھا وہ مجھے مارتا تھا اور میرے انکار کے باوجود مجھے غیر فطری جنسی فیل کرنے پر مجبور کرتا تھا آخر کار مایا بچ کر بھاپ دی منیشہ نے ان کا ریپ کے دوبارہ کھولنے میں مدد کی وہ جانتی ہی کہ یہ خطرناک کام ہے لیکن اپنے لوگوں سے محبت انہیں پرعظم بناتی ہے لوگوں کے ساتھیں سہور یا وہ وکٹم بن کے مر رہے مجھے ایسے نہیں مارنا مجھے لڑتے ہوئے مرنا مجھے ایک وکٹم کی طرح نہیں مجھے ایک لیڈر کی طرح مرنا اس دلیت علاقے میں خاموشی ٹوٹ رہی ہے ریپ کی سزا کے لیے قانونی اسلحات کا محدود اثر پڑا ہے لیکن خواتین اور گھرانے اب انصاف کے خاتل لڑنے کے لیے تیار ہیں چاہے اس میں کتنی ہی دیر کیوں نہ لگے